بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سنا تھا تاویز دھاگے والے جادو لیکن آج آپ کو کچھ ایسے جادو دکھائیں گے یہ اپنا چھوڑی کے ساتھ بازو کاٹ لیں گے پھر تلوار یہاں سے اپنے پورے جسم میں اتار لیں گے تو آپ نے اس سے پہلے ایسا جادو کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو ان سے سب سے پہلے تو نام جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام آپ اپنا نام بتائیں الفان علی الفان علی صاحب آپ کا دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے یہ جادو یا جو بھی کرتب آپ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے پہلے پاکستان میں کسی نے نہیں کیا بلکل ایسے جو پہلے کیے تھے وہ بلکل بہت پرانے ہو چکے ہیں جن کے کاغذ کھا کے موزے کبوتر نکالنا لیکن اب آج آپ کے ساتھ میں کچھ نئی آدم دکھائے جائیں گے جس کو تمام پاکستان دے کے ہواان ورطا وشان ہو جائیں گے چینجی سٹارٹ کریں سب سے پہلے ہم اس بوکس کو آگل کریں گے غور سے دیکھنا ہوگا اس میں تیارا سا میجک کیا جائے گا زبردست 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 لیول ہے کمال ہے کمال ہے نیکسٹ کیا جی جی اب آپ نے غور سے دیکھنا ہوگا ہمارے پاس کرمال ہے وہ بھی بلکل خالی لیکن پیارا سا میجک کرنے کے بعد غور سے دیکھنا ہوگا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سے کیا ہو سکتا ہے اوہے ہوئے 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 لیول ہے کمال کر دیا کمال ہے کمال ہے کلیپنگ کر دیں سب کیا بات ہے یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ ماجک تو اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ دوستوں کو حران پریشان کر دیا جائے واقعی حیران پریشان کر دیا ایک کپڑے کے اندر سے کبوتر نکال دیا جی بالکل ایسے کیونکہ دل سے دل جدا نہیں ہوتے یوں ہی تو کسی پہ فتا نہیں ہوتے دنیا سے بلکر ہے دوستی کا رشتہ دوست کا بھی بے وفا نہیں ہوتے زبردست کیا بات ہے نیکسٹ یہ ہمارے پاس سب کبوتر اس کو دروب کر دیا جائے گا آپ کے سامنے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اسری وہی کبوتر جو آپ کے سامنے بنا دیا گیا تھا آپ کے سامنے اس تھیلے میں غور سے دیکھنا ہوگا جب تھیلے میں ڈالیں گے شاہر کرنے کے بعد یہ تھوڑے سے گیپ ہو جائے گا آپ چیک کر سکتے ہیں کہاں گیا کہاں گیا ماجک تو اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ دوستوں کو حران کر دیا جائے گا البریگو SQL ساتھ میں بھائی بھائی بھی کرتے ہیں بھی سنکالے ساتھ میں ساپ کو بھائی بتائیں رمال اس میں ہے آپ کے سامنے رمال غم ہو گیا تھا لیکن گوھر سے دیکھنا ہوگا اس کو پکڑیں اوپر اوپر کھلے ایسا میں ڈرب کرتے ہیں اب آپ کے سامنے پیاسا میں زیادہ کیا جاگری نکال لیں رمال ہے لیکن ایک با فرگوھر سے دیکھنا ہوگا جی نکالیں دوستوں کو خوان کر دیا جائے اب آپ کو نیکس ایٹم دکھاتا ہے چلیں غور سے دکھنا ہوگا اچھی سی چلنج جی ایک اور بڑا ہی زبردست میجک ہے وہ کیا ہے کہ یہ چھوڑے کے ساتھ اپنے بازو کو کٹ لگاتے ہیں بلکہ یہ پورے بازو میں ایسا خوبا دیتے ہیں کیا یہ میں کر سکتا ہوں یہ بالکل آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میں نے سیکھا ہوا سکھنا پڑتا ہے اس میں سکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے میں چودہ سال سے کام کرتا ہوں اور چار سال ہوگا ہے چار سال میں میں نے سکھا تھا دس سال ہوگا مجھے کام کرتے ہوئے چلیں یہ آپ کریں ایسے کرتے ہیں جی آپ نے غور سے دکھنا ہوگا چیک کر سکتے ہیں کہ بلکل واقعی سٹیل کی ہیں اور غور سے دکھنا ہوگا لیکن پیام سا میجی کرنے کے باقی یہ دیکھیں زبردست کمال ہے کمال ہے یہ تلوار انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے یہ اپنے مو سے پوری تلوار کو اپنے جسم کے اندر اتار لیتے ہیں یہ کیسے اتارتے ہیں یہ انہی سے دیکھتے ہیں یہ آپ کر کے دکھائیں گے جی آپ سب سے پہلے یہ سٹیل کی تلوار ہے آپ کے ساتھ نے غور سے دیکھنا ہوگا اور یہ لیکی رانے سرکس میں میں خود کرتا تھا لیکن آج آپ کے سامنے ایٹم دکھاتا چلوں آپ کو یہ کوئی عام بندہ کر سکتا ہے یہ بلکل کوشش بھی نہ کریں کیونکہ ان کے لئے خطر نہ کر سکتا ہے ڈاکٹروں کے پاس ہسپٹل بھی جانا پکے گا بعد میں پھر پشتابہ ہوگا یہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آپ گھر پر ٹرائی کرنے کی ایسی کوئی کوشش نہ کریے گا ان کے پاس ٹیکنیک ہوتی ہے اس کی ٹرکس ہوتی ہیں ان کو کافی رہسل کرتے ہیں کافی ٹریننگ کرتے ہیں اس کے بعد جا کر یہ یہ کرتب دکھاتے ہیں یا کوئی میجک کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر پر ٹرائی کرنے کی کوشش نہ کریے گا جی سٹارٹ کریں ایسی بلکل اور گھر سے دیکھنا ہوں زبردست زبردست کمال کر دیا اچھا عرفان صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تو بڑا زبردست آپ نے ٹریک کیا کیا یہ کوئی عام بندہ اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرے تو وہ کر سکے گا یا اس کے لئے کافی پریکٹس کرنے پڑے گا اس کے لئے کافی زیادہ پریکٹس ہوتی کم سے کم تین مینے کی پریکٹس ہوتی ہے اس کے بعد یہ کوئی بھی شخص ایٹم کر سکتا ہے اچھا اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سیکھا کس سے آپ کا اصطاد اس میں کون ہے اور آپ نے کہاں کہاں پرفارم کی ہے یہ میرے اصطاد تھے اس کا نام ہے دانش وہ اس وقت فیصلہ باز کے پاس مکو وانا شہر وہاں رہتے ہیں لیکن ان کے پاس میں جاتا ہوتا تھا چھوٹی امبر میں سن دوزار نو میں کام سکھنے کی سنسلے سے مجھے بہت شونک تھا میں نے ایک اینک والا جن دیکھتا تھا بچپن میں وہاں جادو دیکھتا تھا مجھے بہت مزا ہوتا تھا اسی سنسل سے میں نے کام سکھا ہے یہ اپنے خود اپنے شونک سے سکھا ہے جی بلگو میرا ایک شونک تھا میں چاہتا تھا میں بھی ایک مجیشن بنوں جیسے کس کوٹا جن میں کرتے ہیں ایسے اب آپ کو دنیا بھر میں لوگ بلاتے ہیں اور آپ پاکستان کے علاوہ کہاں کہاں پرفارم کر چکے پاکستان کے علاوہ تھائیلینڈ میں جا چکے ہوں اس کے علاوہ سعودی عرب میں اس کے علاوہ خوانستان اس کے علاوہ زاد کشمیر میں سات سال رہ کے ہوں اسی کام کے سلسلے سے وہاں کے بہت زیادہ لوگ مہمان نواز ہیں جو کہ بہت زیادہ قدر کرتے ہیں میں دعا دیتا ہوں ان کی بھی جی ہمارے ساتھ گھرے نیاب تھے جنہوں نے اپنے ٹیلنٹ سے پاکستان کا سب حلالی پرچم پوری دنیا میں لہر آیا بلکہ پاکستان کے اندر بھی ان کی کافی دھوم ہے کافی لوگ ان کو اپنے فنکشن پر بھی بلاتے ہیں کہیں کوئی گیادرنگ ہوتی ہے تو لوگ ایز ایف فن کے طور پر ان کو بلاتے ہیں اور ان کا میجک دیکھتے ہیں یہ اپنے میجک سے دوسرے لوگوں کو محضوظ کرتے ہیں اور ان کی داد وصول کرتے ہیں اور یہ آج ہمارے ساتھ بھی موجود تھے ہم نے سوچا کہ لوگوں تک بھی ان کے جو یہ کرتب ہیں جو ان کے ٹیلنٹ ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے وہ آپ لوگوں نے دیکھا آپ کمنٹ میں رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ کو ان کا میجک کیسا لگا اگر آپ ان کو اپنے فنکشن پر کسی پر بلانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ان کا نمبر مجود ہے آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کو اپنے فنکشن پر بلائیں اور ان کا فن دیکھ کر آپ ان کو دات دیں اور آپ کوئی میسيج دینا چاہتے ہیں بہت زیادہ شکت Canyon کے اگر آپ کی محبت کا آپ کی چاہتا بہت زیادہ شکتے ہیں اور اس کے علاوہ جاہتے ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات